مہترم سامین حفظ روزہ جرار لاہور کے صفحہ نمبر دو سے خواب و تعبیر سمات فرمائیں تعبیرات امیر حمزہ بزمے کارین مرتب علیہ سامد آپ بھی بن جائے بزمے کارین کا حصہ تنقید و تبصرہ کیجئے اور تجاویز دیجئے خط لکھئے یا ایس ایم ایس کیجئے فون نمبر 0301 47991 0301 4730991 ای میل بزمے کارین ایڈ جی میل ڈاٹ کام بی اے زیڈ ایم ای کیو اے آر اے ڈبل ای ان ایٹ جی میل ڈاٹ کام ام مواز وہاڑی میں نے کئی بار خواب میں دیکھا کہ امرود کا باغ ہے اکثر اس باغ سے چوری پھل توڑ کر شپانے کی کوشش کرتی ہوں خواب کی وجہ سے کہ امرود توڑتے ہوئے کوئی مجھے دیکھنا لے یہ خواب کئی بار دیکھا اپنے معاملات پر غور کریں اور اصلاح کریں ریدہ ایمان خواب میں دیکھتی ہوں کہ جس لڑکے کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے وہ ہمارے گھر آتا ہے اور مجھے برک پر لکھ کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی آپ مجھ سے چھوٹی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بڑی ہو میں بھی چاہتی ہوں کہ ادھر میری شادی نہ ہو چھوٹی بڑی عمر کا کوئی مسئلہ نہیں یہ شیطان ہے جس نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لہذا اعوذ باللہ من الشیطان نروعجیم پڑھ کر بائیں کندے پر تھوٹو کر دیں شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنا اس کا پروگرام ہے منگنیاں توڑنا اس کا منحج ہے اس سے خاندان ٹوٹتے ہیں لڑائیاں جھگڑے اور دنگیں فساد ہوتے ہیں لہذا مذکورہ شیطانی خواب سے اللہ کی پناہ مانگے ابو بکر مجھے عید کے دن خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں خواب میں میری آپی بھی ہوتی ہے کہتی ہے کہ آپ کے یہ دوبارہ نہیں آئیں گے چھوٹی عمر میں دانت گرتے ہیں پھر آتے ہیں یہ اللہ تعالی کا نظام ہے آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے وہ محس خیال ہے خیالات بھی خواب بنتے ہیں لہذا فکر کی کوئی بات نہیں زہرہ امجد خواب دیکھتی ہوں کہ حدیث پڑھ رہی ہوں ہمارے گھر چاچو سے ملنے ایک عالم دین آتے ہیں وہ مجھے پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو میری گلتیاں ہوتی ہیں تو چاچو سے کہتے ہیں کہ اس کا قرآن بھی سنے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن ٹھیک پڑھتی ہے اچھا خواب ہے معلوم ہوتا ہے کتاب و سنت کی تعلیم کی نعمت ملے گی انشاءاللہ حسیب ریاض بورے والا خواب میں چپکلیوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں بہر ڈر جاتا ہوں آیت القرصی پڑھتا ہوں چھوٹی اور بڑی چپکلیاں دیکھتا ہوں چپکلیاں دشمنی کا سمبل ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی تھی ان کو مارنا سواب ہے ویسے بھی یہ انتہائی زہریدی ہیں اگر یہ دودھ یا کھانے پینے میں گر جائیں تو وہ غزہ کھانے پینے سے بندہ مرز خواب میں آنے کا مطلب یہ ہے آیت القرصی آخری تینوں قرر رات کو پڑھ کر سویا کریں اور صبح و شام کے اذکار کرنا بھی نہ بھولیں اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ امران راولہ کوٹ خواب میں اپنی داڑی کے صفیت بال اکھیڑ رہا ہوں اس کے بعد بہت بریشان ہوں آپ سے بے احتیاطی میں کوئی ایسے کام ہو جاتے ہیں یا زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں یا مستقفل میں ایسا ہو سکتا ہے جس سے آپ کی عزت میں کمی واقعہ ہو لہٰذا اپنا جائزہ لے کر احتیاط سے چلیں نام نہیں لکھا میں نے تین بار خواب دیکھا ہے کہ میرے چہرے پر دانے نکلے ہیں آپ سورہ رحمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالی آپ کے چہرے کو خوبصورت رکھیں گے انشاءاللہ امار یاسر فورٹ عباس چار سال پہلے مجھے میری چچی نے کہا تھا کہ ایک لڑکے کو ہمارے گاؤں میں سر کی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا تب سے میرے سر میں بھی درد رہتا ہے براہ کرم حل بتائیں آپ ڈر گئے ہیں اور آپ کا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے دنیا میں بے شمار لوگ بیمار ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں سے مرتے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی کئی لوگ مختلف بیماریوں سے مر گئے ہیں تو کیا ہر ایک کی بیماری کو اپنے اوپر سوار کرنا کلمندی ہے یہ تو نادانی کی بات ہے لہذا جب بھی ایسا خیال آئے تو اسے شیطانی خیال اور وسوسہ سمجھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اپنا ذہن اللہ کی طرف لگائیں کہ اللہ تعالی نے موت کا وقت لکھ رکھا ہے اور جس بیماری سے موت آتی ہے وہ بھی لکھ رکھی ہے لہذا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر نوے سال ہو اور نوے سال کی عمر میں دل کے مر سے پوتھ ہو جائیں پچاسی سال کی عمر میں جگر کے مر سے پوتھ ہو جائیں پچانوے سال کی عمر میں کسی اور مر سے پوتھ ہو جائیں سب کچھ اللہ کی علم میں ہے اور ممکن ہے کسی مر سے بھی پوتھ نہ ہوں تو سو سال کی عمر میں اچھے بھرے نیند کی حالت میں اللہ سے جا ملیں مت گھبرائی شیطان کو خوش کر کے اپنا ستیہ ناس نہ کریں آپ کو شک کی نفسیاتی بیماری لگ گئی ہے اللہ پر توقع کرنے اور تعوذ پڑھنے سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ اکرار اکرار رزاق دو دن خواب میں مجھے میری ٹیچر ملتی رہی ہے جو کہ وفات پا چکی ہے وہ مجھے دس روپے دیتی ہیں میں کہتی ہوں مجھے چیونگم دے دو تو وہ مجھے ایک ٹافی دیتی ہے دوسرے دن خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک جگہ پودے لگاتی ہوں تو میری ٹیچر وہاں سے دوسری جگہ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے پودے لگاتے ہیں میرے ابو بھی ٹھیک نہیں رہتے پلیز مجھے ان کی تعبیر بتا دیں آپ کے ابو کے ٹھیک نہ ہونے کا کوئی تعلق خواب سے نہیں ہے فوج شدہ کا خواب میں ملنا اور کوئی شہ دینا اچھی بات ہے آپ کو پیسے اور ٹافی ملے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے بعض پودوں کو بھڑوتری کے لیے جگہ بدل کر کے لگایا جاتا ہے مونجی کی پنیری کو بھی جگہ بدل کر لگایا جاتا ہے آج کل مونجی یعنی چاوہ لگانے کا موسم ہے بعض کی جب جگہ بدلتی ہے تو اناج اور پھل میں اضافہ ہوتا ہے لہذا آپ کی ٹیچر کا آپ کے پودے کی جگہ کو بدلنا بھی اچھی بات ہے دونوں اچھی علامتوں پر آپ کو خوش ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت اچھی کریں گے رزق میں برکت کریں گے انشاءاللہ